السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم سکھر سے کراچی کی طرف جا رہے ہیں کافی دنوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں واک میں ایک سوال آیا تھا کہ آپ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں کوئی مشکت وغیرہ راستے میں آپ لوگ کو ملتی ہے آپ لوگ تو بڑی آرام سے بھیر رہے ہوتے ہیں تو ایڈون نو اگر دس کاؤنٹ ایس مشکت ایسا انشاءاللہ اللہ اللہ سے عجر کی امید ہے ہماری فلائٹ دو دن سے کینسل ہو رہی ہے اور ایونچلی ہم نے کوشش کیا کہ ہم بائی روڈ نکلیں بڑ بائی روڈ آپ کو پتا ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور ہماری ایک ٹیم آرڈی راستے میں بہت پسی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم پہنچنا تو ہے ٹرین سے نکلتے ہیں انشاءاللہ ابھی بھی ٹرین کا انتظار ہے کہ آگے والا دبا آئے گا تو پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس کام کے لئے ہم نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالی نیتوں کو خالص کرے اور ہمیں قدم قدم اللہ سبحانہ وتعالی عجراتہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی زندگی میں مشکلات اس لئے نہیں دیتے کہ انسان توٹ جائے مشکلات اس لئے ہوتی ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو تیار کریں اللہ تعالی آپ کے درجات بلند کریں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ اس راستے میں جو بھی مشکلات آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے آخرت میں خاص طور سے اتنا عجر دے گا جو ہماری امیدوں سے اور ہمارے گمانت سے کہیں زیادہ ہے اگر آپ کو لائف میں کوئی بھی مشکلات آتی ہیں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جھکیے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگئے اگر کوئی مشکلات آپ کو اللہ تعالی کے قریب کرتی ہے تو یہ وہ آپ کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اگر آپ کو نعمت ملنے کے بعد بھی اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دور ہو رہے ہیں تو نعمت آپ کے لئے بہت بڑا ایک عذاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے والا بنائے اللہ تعالی سے مانگنے والا بنائے اللہ تعالی کو ہی یاد کرنے والا بنائے انشاءاللہ یہ سمال ریمائنڈر ہم تھکے ہوئے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی اپرچنٹی نہ چھوڑیں یہ کوئی ریمائنڈر ہے جو آپ لوگوں کو فائدہ دے وَذَكِّرِ النَّذِكْرَةَ تَنْفُ وَالْمُومِنِينَ یاد دھیانی جو ہے نا وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے سو دس اس می وَجِدِينَ سائننگ آؤٹ رائٹ نا انشاءاللہ خوبیو گائز سیف سپیشلی کراچی لوگ سندھ کے لوگ بہت تیز بارش ہو رہی ہے پلیس سٹے آٹھ ہوم روڈ پہ انسری نہ نکلیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ